بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کا جو ٹاپک ہے موشن ان میجرمیٹ آف ڈسٹینسز اس کی ہماری دوسری کلاس ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے How far have you traveled How wide is this task یعنی ہمیں آئیے اس بات پہ ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی فاصلہ تیہ کیا ہے کوئی ڈسٹینس ٹریبل کی ہے تو وہ کتنی ہے اور ہمارا جو ڈسک اکراس میں یا کوئی بھی چیز ہے وہ کتنا چوڑا ہے یا کتنا لمبا ہے وہ ہم کس طرح جان پائیں گے تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 97 پر ہے مہاراج کا سب ٹاپک How did people know How far they have traveled How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or a rickshaw to reach your school When you need to purchase something is it possible for you to walk to the market How will you know the answers to these questions It is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place Walk take a bus or a train a ship an airplane or even a spacecraft sometimes there are objects whose length or width we need to know In classroom there are large desks which are to be shared by two students frequently the students who share one desk end up fighting that the other is using a larger share of the desk on the teacher's suggestion they measure the length of the desk make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk Also let us assume that we have no modern measuring devices How could the desk be measured? All of us are familiar with gilli dunda Keeping the gilli dunda over the desk the half of the desk could be calculated Also length could be measured with pencils you have in your bag Here is how the length of the desk seems to measure using the gilli dunda One thing we could do is to take a small length of string and mark two points on it This will be a string length We can measure the width of the desk in string lengths Figure 10.4 How can we use the strength to measure distances less than the lengths of a string? We can fold the string and mark it into 1 by 2 1 by 4 and 1 by 8 string lengths Now perhaps we can measure the exact length the length of the desk using the sit-ring So dear students آج ہم ہم باہز ہم اس بات میں بات کر رہے ہیں کہ لوگ کس طرح جانتے ہیں کس طرح جان پاتے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی distance travel کی ہے تو کتنی زیادہ distance travel کی ہے آپ کس طرح جان پائیں گے کہ آپ کو اگر school جانا ہے تو آپ پیدل جائیں گے یا بس سے جائیں گے یا رکشہ سے اپنے سکول جائیں گے اور اسی طرح اگر آپ کو بازار جانا ہے کسی چیز کی گھرداری کے لیے تو کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ وہاں تک آپ پیدل پہنچ پائیں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کیسے دے پائیں گے وہی ہم جاننے کی کوشش کریں گے فرض کرتے ہیں ہمیں سری نگر کے لال چوک سے کوئی کپڑوں ملک کپڑے خریدنا ہے کوئی ڈریس خریدنا ہے تو یہاں سے کرنا سے ہم وہاں کس طرح پہنچیں گے ظاہر سی بات ہے یہاں سے سری نگر تک ہم پیدل سفر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ کا بندوست کرنا ہے اور ہم یہاں سے سری نگر تک ٹاٹا سوموں میں جائیں گے یا ہم یہاں سے کوپوہرہ تک ٹاٹا سوموں میں جائیں گے اور پھر وہاں سے بس میں بیٹھ کر سری نگر پہنچیں گے اسی طرح اگر کسی کو اپنے سکول میں جانا ہے اور اس کا سکول اس کے گھر کے قریب ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیدل چلا جائے گا اور اگر وہ تھوڑا دور ہے اتنا دور ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے اس کو دو تین گھنٹے لگ سکتے ہیں یا ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے تو وہ پریفر کرے گا کہ وہ سکول بس میں جائے یہ ہمارے لی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم جانا چاہتے ہیں وہ جگہ کتنی دور ہے تاکہ ہم وہاں پر پہنچ پائیں اور کس طریقے سے پیدل جائیں بس سے جائیں ٹرین سے شپ سے یا ایرپلین سے یا ایون سپیس کراوٹ سے تو یعنی یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ کے لیے ہمیں جس جگہ ہمیں جاننا ہے وہ جگہ کتنی دور ہے تاکہ ہم اسی طریقے سے صحیح قسم کا جو مینز آف ٹرانسپورٹ ہے وہ استعمال کریں تو اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی لمبائی یا چوڑائی یعنی لینگت یا پریٹھ ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتی ہے ہمیں جاننا چاہتے ہیں فار ایکزمپل ہمارے سکول میں کلاس روم میں لمبے لمبے ڈیسک ہوتے ہیں جن پر دو بچے دو سرڈنٹس بیٹھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے کہ اس نے ڈیسک پر زیادہ جگہ سنبھال لی ہے مجھے تھوڑی جگہ بچتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ان میں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ڈیسک کی لمبائی نہ پی جاتی ہے اور پھر اس کو آدھا آدھا جو ہے بانٹ دی جاتا ہے یعنی آدھے جگہ پہ ایک نشان لگا کر لکیر مار دی جاتی ہے اور دونوں بچوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ سائیڈ آپ کا اور وہ سائیڈ دوسرے بچے کا تو اسی طرح ہم اور اچھا اب ہم میجرمنٹ کس سے کرتے ہیں جنرلی ہم میجرمنٹ کے لیے میٹرز کا استعمال کرتے ہیں سکیل ہو گیا رکھا آپ فرض کرتے ہیں ہمارے پاس جو مارڈرن میجرنگ ڈیوائسز ہیں وہ نہیں یعنی سکیل نہیں ہے تو ہم اس ڈیسک کو کس طرح میجر کریں گے تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک لمبا سا دھاگہ لائیں اور دھاگے کو آپ اس پورے ڈیسک تک جو ہے یعنی جتنی ڈیسک کی لمبائی ہے اتنا دھاگیا اس پر رکھیں اور وہاں پر جو ہے دھاگے کو کٹیں یعنی آپ دھاگے کی لمبائی جو ہے وہ ڈیسک کی لمبائی کے برابر ہے تو اب اس کو آدھا آدھا کرنا ہے تو آدھا کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ آپ دھاگے کو جو ہے وہ دورہ کریں گے ڈبل کریں گے تو ڈبل جب ہو جائے گا وہ تو اس کا سائز جو ہے بالکل اس کے ہاف ہو جائے گا تو پھر وہ وہ جو ہے آپ ڈیسک پر اتنا نشان لگائیں گے اور وہاں سے لکیر کھیج دیں گے وہ ڈیسک جو ہے دو ایسوں میں بڑھ جائے گا تو یہ ایک طریقہ ہے چیزوں کو ہاف میں بھاٹنے کا اور اسی طرح جو ہے ہم اس ٹرنگ کو مختلف ڈیسٹنسز کو میجر کرنے کے لیے بھی اس داگے کو مختلف جو ڈیسٹنسز ہیں فاصلے ہیں ان کو بھی میجر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مان لے یہ وہی سٹرنگ ہم نے رکھا جس سے ہم نے ڈیسک ماپا تھا ہم اس کو فار ایزمپل اپنے گھر سے دکان تک کچھاتے ہیں تو ہم اس سے ناپیں گے کہ ہمارے گھر سے دکان تک پچیس وہ دھاگی جو ہیں ان کی پچیس ہیں وہ پچیس سٹرنگ ہیں اگر اس سے کچھ کم ہے تو ہم اس دھاگی کو اور ہاف کر سکتے ہیں ہم بولیں گے اس دھاگی کا آدھا یا اس دھاگی کا چوتھا حصہ یا اس کا آٹھویں حصہ تو یہ ایک قسم کا ہم نے اپنا سکیل بنا لیا کس کے لیے میجر کرنے کے لیے تو یہ تھا ایک شارٹ کٹ طریقہ آسان طریقہ جس سے ہم بینہ کسی مارڈرن میجرنگ ڈیوائس کے اپنے دور پر بھی چیزوں کو نہ آپ سکتے ہیں تو اس کے بعد کھل انشاءاللہ ہمارے کلاس یاری